اعوذ باللہ السلامی العالم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلاة 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 وعلا اشرف الامیاء والمرسلین و اہل بیت حتیبین الطاہرین الماسومین اما آبادو فقد قال اللہ تبارک وتعالی سی کتاب المبین وہو اصدق الصادقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین علم اللہ الاسلام وقال فی مقام آخر ومن یبدغ غیر الاسلام دینا فنی قبل منہو وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ صلوات پڑے محمد وعالم محمد وعجل فرجہ حالے کے قینات اور مالے کے موجودات و ممکنات کس فرمان واجب الاترام کا ترجمہ اور حاصل مطلب یہ ہے ارشاد فرماتا ہے کہ تمام ادھیانِ عالم میں سے اور تمام قینات کے ملل و مذاہب میں سے جو دین میرا بنایا ہوا ہے میرے لطیق پسندیدہ ہے اور قابلِ قبول ہے اس کا نام صرف دینِ اسلام ہے لہٰذا جو شخص جو قوم و قبیلہ جو گروہ اسلام جیسے مقبول و منظور دین کو چھوڑ کر کوئی بھی اور دین اقفیار کرے گا تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت والے دن جزا و سزا والے دن اس کا دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور بجائے نفع کے اسے نقصان اٹھانا پڑے گا اپنے کیے پر پشتانا پڑے گا پر اس دن کا پشتاوا کوئی فیدہ نہیں دے گا آج مولت ہے کہ سوچ سمجھ کے وہ دین اقفیار کرو جس کو اللہ قبول کر لے اور تمہیں جاگیر جنت کا پٹھا الات کر دے سلوات پڑے محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وعجل پر جاؤں کل کی تقریر میں بڑے اقتصال کے ساتھ یہ بتانے کی اور واضح کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ حضرت آدم سے لے کر خاسم تک ہر نبی کا دین اسلام رہا ہے شریعتیں بدلتی رہی ہیں کبھی نماز کے اوقات پچاس تھے کبھی پانچ ہو گئے کبھی روزے چھے مہینے کے رکھے جاتے تھے ایک مہینے کے ہو گئے اسی طرح زکاة و خمس کی مقداریں بدلتی رہیں آقام میں عدل بدل ہوتا رہا لیکن اصول ہمیشہ ایک رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ دین جو اللہ نے بنایا تھا جو نبیوں نے پہنچایا جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مکمل ہو گیا مدلل ہو گیا مفضل ہو گیا پہنچا دیا گیا اور حیدرِ قرار نے اسے پھیلا بھی دیا اور مشکل وقت آنے پر اپنا سب کچھ قربان کر کے حضرتِ امامِ عالی مقام محسین لبنِ علی نے اسے دندہِ جعبید بنا دیا اور قیامِ قیامت تک اس کو ہمیشہ کے لیے درکشندہ بنا دیا اس اللہ کے بنائے ہوئے پیغمبروں کے لائے ہوئے پیغمبرِ اکرم کے ہاتھوں پر مقنبل ہوئے ہوئے اور حیدرِ قرار کے پھیلائے ہوئے اور جنابِ سید شہدہ کے بچائے ہوئے دینِ اسلام کا نام اس کی حقیقت کو دیکھا جائے تو مذہبِ شیعہ اس کی اصلی تصویر کا نام ہے لہذا جو لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ اسلام سے خارج ہیں یا شیعہ مشرق ہیں ان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے اور مذہبِ شیعہ کیا ہے تصوب کی جب تک اہنک نہ اتاری جائے بے لاغ نگاہوں سے جب تک پیغمبرِ اکرم کے فرمان اور اللہ کے قرآن کا متعلق نہ کیا جائے تو عدیرے میں ٹامک نویاں مرنے سے حقیقت واضح نہیں ہو سکتی اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اسلام جو خالقِ قینات نے بنایا جسے پیغمبرِ خاتم کے ہاتھوں پر مکمل فرمایا جسے عہدرِ قرار انہوں کے مفصلِ اصحابِ اقیار نے کائنات کے پونے کونے تک پھیلایا اور جسے امامِ عالی مقام نے سب کچھ قربان کر کے زندہِ جاوید بنایا اس کی اسلام کی اصلِ حقیقت کیا ہے اور مسلمان بن کر جینے مرنے کا طریقہ کیا ہے سلوات پڑھے محمد و آلِ محمد قرار اللہم صلی اللہ علیہ محمد آپ جانتے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر بننا چاہے تو ستارہ سال میلت کر کے ڈاکٹری پہلے پڑھنی پڑھ سی ہے کوئی اگر وقیل بننا چاہے تو ستارہ سال کی مدت طویل میں جد و جہد کر کے وقالت کو سمجھنا پڑھتا ہے اگر کوئی پٹواری بھی بننا چاہے تو کم مت کم بارہ سال لگتے ہیں کہ پٹواری بننا پڑھتا ہے تو اسلام کی حقیقت کو سمجھنا چاہے تو نہ ستارہ سال نہ ستارہ مہینے نہ ستارہ ہفتے نہ ستارہ دن نہ ستارہ گھنٹے ہر آدمی کہتے ہیں جیسا میں اسلام کو جانزا ہوں ایسا کوئی نہیں جانزا اور پھر ستم یہ ہے کہ ایک اسلام کے تحتر بن چکے ہیں اور ہر بندہ اپنے نظریہ کو اصلی اسلام کہتا ہے اور دوسروں کو صرف غلط نہیں بلکہ کافر بھی قرار دیتا ہے حالانکہ اسلام کے ادنا تعلیمات پر نگاہ رکھنے والے اس کا ممولی متعلق کرنے والے بھی جانتے ہیں کہ اسلام کافروں کو مسلمان بنانے کا دین آئے بیمانوں کو مومن بنانے کا دین آئے بدعملوں کو انیکوکا اور پریزگار بنانے کا دین آئے لڑنے والوں کے درمیان سلو کر آنے کا دین آئے دالیاں کھا کر دعا دینے کا دین آئے اس میں نفرتوں کی کوئی گنجائش نہیں آئے نہ ایک دوسرے کو کافر کہنے سے نہ کوئی کافر بنتا ہے نہ بیمان کہنے سے کوئی بیمان بنتا ہے نہ لڑانے سے کوئی دین اسلام سے موڑتا ہے نہ کوئی باطل کی طرف رخ موڑتا ہے لہذا آدمی کو چاہیے اپنی اصلا کرے جب اپنی اصلا کر لے پھر بیوی بچوں کی اصلا کرے جب بیوی بچے بھی سلط جائیں صدر جائیں پھر اپنے محلے والوں کی خبر گیری کرے پھر پورے شہر والوں کی نگاہ داشت کرے تیرا اپنے مورِ ملک و ملت کی صلاح و فلا کا انتظام کرے اسلام لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنے کا حکم دیتا ہے برائی کرنے سے روکتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رحمت للعالمین آپ عالمین کے نبی ہیں پوری کئنات کا کوئی کتہ کوئی گوشہ کوئی خطہ آپ کی نبوت و رسالت سے خالی نہیں آسمان والوں کے بھی نبی ہیں زمین والوں کے بھی ماکان کے بھی نبی ہیں اور ما یکون کے بھی تو آپ پورے عالمین پر نظر ڈالنے کے بعد جوانمات یہ فرمائیں کہ پوری آپ کی امت میں سب سے افضل اور آلہ بندہ کاؤن آئے بہتر فرقوں کی خطہ تر فرقوں کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے جناب نے یہ نہیں فرمایا یوں نمازیں زیادہ پڑھے یا روزے زیادہ رکھے یا لڑی زیادہ بڑھائے یا تاکال حنق زیادہ پھیرے یا روزے زیادہ رکھے فرمایا ساری کئنات میں سے افضل آدمی وہ ہے جو سب دنیا سے بڑھ کر لوگوں کو فیدہ پہنچائے خیر الناف انفہ الناس لناف سب سے بہتر بندہ وہ ہے سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کے بندوں کو فیدہ پہنچائے جناب امیر سلونی کا دعویٰ کرتے ہیں ایک بندہ کھڑا ہو کر سوال کرتے ہیں یا امیر المومنین آپ سلونی کا دعویٰ کیا ہے تو میرا مختصر سوال اس کا جواب دیں کہ کئنات میں لوگ اچھے بھی رہتے ہیں برے بھی رہتے ہیں کوئی زیادہ اچھے ہیں کوئی زیادہ برے ہیں آپ یہ فرمائیں کہ تمام کئنات کے بروں سے بڑھ کر برا بندہ کون ہے سنو گے علی والو کہ مولا علی نے کیا جواب دیا فرمائے تمام کئنات کے برے آدمیوں سے بڑھ کر برا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے بندوں کو عذیت پہنچائے اس کو تھپڑ مارے اس کو ڈنڈا برسائے اس کو گالی دے اس کی توہین کرے اس کا گلہ کرے اس پر تومد لگائے کسی کی خداب مقدمہ لڑے اس کو نجاہد مقدموں میں کا سیٹے اس کے بچوں کو یتیم بنائے اس کی عورتوں کو بیوہ بنائے لوگوں کا مل لوٹے ان کو کنگال بنائے اپنی دولت کو بڑھائے جو سب سے بڑھ کر اللہ کے بندوں کو عذیت پہنچائے اس کو بہترین خلائق بندہ کہتے ہیں سلوات پڑھو محمد وعالم اللہ محمد تو آؤ میرے دوستو چونکہ دو طریقے ہیں ایک یہ کہ اسلام کو سمجھنا ہو تو پہلے قرآن پڑھا جائے جو عربی میں آئے پھر چہاردہ معصومین کا فرمان پڑھا جائے جو تفسیروں حدیثوں کی شکل میں وہ بھی عربی میں آئے پھر عربی سمجھنے کے لیے کم از کم جودہ علوم پڑھنے پڑھتے ہیں اور جودہ علوم میں مہارہ فاصل کرنے کے لیے پندرہ سولہ سال مہیں خرج کرنے پڑھتے ہیں لیکن دوسرا آسان پری کا یہ ہے کہ فسعلو آلت ذکرے ان کنتم لا تالمون اس چیز کا علم نہیں ہے اہلِ علم سے سوال کرو اور جواب لو اور اپنے دامنِ مراد کو پر کرو تو لہٰذا ان مجالے سے میں فیدہ اٹھاتے ہوئے جو کچھ میں نے اللہ کے قرآن میں پڑھا جو کچھ تاریخِ اسلام میں پڑھا جو کچھ بزرگانِ دین کے کلام میں پڑھا اور جو کوئی خاص طور پر چہاردہ معصومین کے فرمان میں پڑھا اس کا خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ ان مجالس میں توجہ فرمائیں گے تو کچھ علمی ذخیرہ لے کر جائیں گے سلوات پڑھے محمد و آلِ محمد بارو تو سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کا اجمالی پہلے خاکہ پیش کیا جائے کہ اسلام چن چیزوں کے مجموعے کا نام ہے تو میرے دوستو عزیزو اور بزرگو اسلام ایک ایسی ماجون مرکب ہے جس کے چند اجزاء ترقی بھی ہیں کہیں عقائدہ ہیں کہیں آمال ہیں آمال میں کہیں واجب آتا ہے کہیں محرم آتا ہے کہیں مصطبع آتا ہے کہیں مگروہ آتا ہے کہیں مباہ آتا ہے کہیں انسانی تعلق آتا ہے معامل آتا ہے کہیں انسانی اخلاقی آتا ہے کہیں پیٹ پوجا کرنے کے لیے معاشی آتا ہیں کہیں حکومت چلانے کے لیے سیاسی آتا ہیں جب ان سب چیزوں کو کٹھا کیا جائے تو مجموعے کا نام ہے دینِ اسلام اِنَّ دِینَ اِن دَلَّا الْاِسْلَام تو لہٰذا جس قدر وقت کے دامن میں گنجائش ہوگی خالقِ قینات آلِ محمد کے صدقے میں ساری دنیا کو خوابِ غفلہ سے جگائے لہٰذا جس طرح خداقوی خدائی پر کسی قوم و ملت کے اجارہ نہیں ہم فخریہ داز میں کہتے ہیں وہ رب العالمین ہے جس طرح پیغمبرِ اکرم کی نبوت و رسالت پر کسی کی اجارہ داری نہیں وہ رحمت اللی العالمین ہیں جس نہ حیدرِ قرار کی بلایت و امامت پر کسی قوم و قبیلہ کی اجارہ داری نہیں وہ رحمت اللی العالمین ہیں مجھے کہنے دو حضرتِ امامِ حسین علیہ السلام پر کسی قوم و ملت کی کوئی اجارہ نہیں حسین پورے عالمین کے موسنِ آغرمہ ہیں لہٰذا اگر کوئی سمجھتے کہ حسین شیعوں کے ہیں حسین اہلِ سنت کے ہیں یا بریڑویوں کے ہیں یا دیوبندیوں کے ہیں یا اہلِ حدیث کے ہیں اس نے امامِ آلی مقام کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں ہے کل عرض کیا تھا کہ امامِ آلی مقام صرف مسلمانوں کے موسن نہیں وہ مسلمانوں کے یقیناً موسن ہیں وہ اہلِ امان کے بھی موسن ہیں بلکہ پورے عالمِ انسانیت کے موسنِ آزم ہیں ان کی شہادت کا فلسفہ پڑھا جائے تو پھر مانا پڑھتا ہے انسانیت کے نام پہ کیا گر گئے حسین ہر دور کے بلند خیالوں سے پوچھ لو جو اللہ کو اللہ نہیں مانتے وہ بھی حسین کی عظمت کو مانتے ہیں جو پہ حسین ابن علی کے نانے کی نبوت کا کلمہ نہیں پڑھتے وہ بھی حسین کے گنگاتے ہیں میں جو ہزہاں تا کہنے کوئی مبارغہ نہیں سمجھتا جو حسین کے بابا علی ولی کو ولی اللہ نہیں مانتے وہ بھی حسین کے سامنے آنکھیں جھکاتے ہوئے اور گردن خم کرتے ہوئے نظراتے ہیں لہٰذا حسین سب کا ہے حسین رب کا ہے اللہ ہمیں خوابِ غفلہ سے جگائے دنیاوی مفادات تبالہ ہوتر حقائق کو سمجھنے کی سعادت اتا فرمائے یہ دنیا تصوبات کا دامن چھوڑے گی حقائق کا مطالعہ کرے گی تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین ہمارے ہیں حسین تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس اسلام کا لب لباب کیا ہے حقائق کا تلق دل و دماغ سے ہے ہمارے باطن سے ہے نہ یہ پتہ چلتا ہے کس کے اندر ایمان ہے کہ نہ یہ پتہ چلتا ہے کس کے اندر بے ایمانی ہے یا آدمی خود جانتا ہے یا پھر خالق کے قینات جانتا ہے کہ کس کے اندر ایمان ہے اور کس کے اندر بے ایمانی ہے لیکن عامال کا جہاں تک تلق ہے جو واجبات کو ادا کرتا ہے وہ بھی نظر آ جاتا ہے جو حرام سے بچتا ہے وہ بھی معلوم ہو جاتا ہے جو معرمات کا کلے بندوں عرصقاب کرتا ہے وہ بھی سب کر واضح ہو جاتا ہے جو مصطابعات کو بجان لاتا ہے وہ پریضگار بھی دنیا پر واضح ہو جاتا ہے جو مقروحات سے دامن بچاتا ہے وہ بھی ظاہر اور روشن ہو جاتا ہے کیونکہ عامال کا تعلق ہمارے بدن سے ہے ہمارے جسم سے ہے تو لہٰذا اب آؤ ذرا عقائد کی بات ہو جائے تو عقائد پانچ قسم کے ہیں سلوات پڑھو محمد وعالی محمد اللہ محمد تین عقید ایسے ہیں جن کا اقرار کرنے سے کافر مسلمان بن جاتا ہے اور ان تینوں کا انکار کر دے یا ان میں سے ایک کا انکار پھر پلٹ کر مرتض بن جاتا ہے پھر کافر بن جاتا ہے اور دو ایسے عقیدیں ہیں کہ مسلمان ان کا عقیدہ رکھے تو وہ صاحب ایمان بن جاتا ہے اور اگر ان کا کرے انکار تو ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے مختصر لفظوں میں ارض کروں گا جہاں تک اصول اسلام کا تعلق ہے وہ تین ہیں اللہ کی توحید پیغمبر اکرم کی ختم رسالت اور عقیدہ قیامت یعنی وہ کہے لا الہ الا اللہ محمد و الرسول اللہ اس میں تین عقیدیں آ جاتے ہیں وہ کفر سے نکل کر عالم اسلام کے جندر داخل ہو جاتا ہے اور اگر توحید کا نبوت کا یا قیامت کا کرے انکار پھر پلڑ کے مردد بن جاتا ہے کافر بن جاتا ہے اور ان سین عقیدوں کے ساتھ اللہ کو عادل بھی مانیں کہ علی سے لے کر مہدی دوران تقباراں کو امام بھی مانیں پیغمبر اکرم کا قائم مقام بھی مانیں وہ صاحب ایمان بن جاتا ہے اور اگر کوئی اس کا کرے انکار تو وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے تو لہذا نتیجہ کیا نکلا جو پڑے لا الہ الا اللہ محمد و الرسول اللہ وہ مسلمان کہلاتا ہے جس کے ساتھ کرے اکرار علی و علی اللہ وہ سائد ایمان کہلاتا ہے پھر بھی سلوات پڑے محمد و آل محمد پر اللہ محمد و اللہ میرے دوستو عزیزو آپ ان کی تشریح کی جائے تو میرے خیال میں پورا اچرہ ختم ہو جائے گا اور توحید کے حقائق ختم نہیں ہوں گے میں نے اپنی زندگی میں کئی اچرے بھی عمد اللہ توحید بھی پڑے ہیں کئی اچرے رسالت بھی پڑے ہیں کئی عشرِ امامت میں پڑے ہیں مختلف ممالک میں پڑے ہیں لیکن اب کوشش کی جائے گی کہ ایک دن ایک ایک مسئلہ ختم ہو جائے ایک دن میں عقیدہ توحید ختم ہو جائے ایک دن میں عقیدہ نبوت و رسالت ختم کر لیا جائے اور چودہ سو سال جہو جہوہ مسئلہ ایک دن کے ایک مجلس میں مسئلہ امامت و خلافت و ولایت بھی حل کر دیا جائے قطرہ میں دجلہ نہ دکھائی نہ دے اور قل میں جوز کھیل بچوں کا ہوا بیدہ بینا نہ ہوا انشاءاللہ مجھے اپنے ناظرین سے سامعین سے توقع ہے کہ میرے اجمال کو تفسیرات کا قائم مقام سمجھیں گے میرے اشارات کو تفسیرات کا قائم مقام سمجھیں گے اور تھوڑے بیان کو کافی و وافی سمجھیں گے تو آؤ پرہ توحید کی بات ہو جائے قائنات کا خالق اللہ قائنات کا مالک اللہ قائنات کا پالک اللہ قائنات کا منتظمِ آلہ اللہ جس طرح کہا گیا ہے کوئی تو ہے جو نظامِ حس کی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے تو میرے دوستو میرے عزیزو توحید کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ کوئی حسی ایسی ہے جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا کوئی ایسی قائنات میں ہستی ہے جس نے لاکھوں میلوں تک زمین کا فرچ زمردی بچھایا کوئی ایسی ہستی ہے جس نے ستاروں کے کمکوں میں لاکھوں کی تعداد میں روشن فرمائے کوئی ایسی ہستی ہے جس نے سورہ جو قائنات سورہ جو کانچانگ کی کندیلیں روشن فرمائیں جس نے اشعار و انہار پیدا فرمائے جو قائنات کے موسم بدلتا ہے جو قائنات کے حال بدلتا ہے بچوں کو جوان کرتا ہے جوانوں کو بوڑا کر کے موت کے گھاٹ اتارتا ہے کسی کو بیٹے دیتا ہے کسی کو بیٹیاں دیتا ہے کسی کو جوڑا جوڑا دیتا ہے اور کسی کو محروم کرتا ہے اسی ہستی کو ہم رب العالمین کہتے ہیں سلوات پڑھو محمد و عالم عمر پر تو یہاں دو جیزیں قابل غور ہیں ایک یہ کہ کائنات کا کوئی سانے ہے کائنات کا کوئی فائل ہے کائنات کا کوئی بنانے والا ہے یہ ایسا بدی مسئلہ ہے کہ جس کے لئے دلیل و برہان پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جناب امیر المومنین لنگر آسمان الزمین امام المتاقین قائد الغرع المہجلین جناب سے پوچھا گیا مولا مت دلیل ہمیں بھی سمجھائیں کہ خدا ہے تو کس طرح ہے مولا نے ہماری سوئی بطرت کو جہانے کی کوشش فرمائی فرمائے تم لکو دک سہارا سے گزر رہے ہو اب تم اونٹ کی مہنگنی مل جائے تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی اونٹ گزرا ہے اگر کوئی گدے کی لید نظر آ جائے تمہیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزر رہے آثار القدم علیلزل علیل مسیر آدمی کا نشان پا مل جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہاں سے کوئی آدمی گزرا ہے اگر گدے کی لید گدے کی وجود کا خبر دے سکتی ہے اونٹ کی مہنگنی اونٹ کا پتہ بتا سکتی ہے انسان کا نقش پا انسان کے وجود کی خبر دے سکتا ہے آفا سماؤن بے حاضح اللطافا و آفا و حاضح الارض و بے حاضح القصافا اللہ ید اللہ نے اللہ لطیف الغبیر یہ آسمان کا سنہ ہوا شامیانا یہ زمین کا فرش دم الردین یہ سارے ملک نہیں بساتے ان کا کوئی لگانے والا اور بچانے والا بھی ہے اس نے کہا مولا مجھے کلمہ پڑھا دو وہ ملد تھا خدا کا قائل نہیں تھا مولا کی مختصر بات سن کر وہ مسلمان بن گیا خالقِ قینات کے وجود کا اقرار کرنے والا بن گیا مولا کی این الفاظ یہ ہیں البارتو تدلو علی البعیر و الروصتو تدلو علی الحمیر و آثار القدم تدلو علی المصیر افا سماؤن بے حاضح اللطافا و حاضح الارضو بے حاضح القصافا اللہ ید اللہ نے علی الصیف القبیر پیغمبر کا دورہ ہے ایک پڑھا لکھا آدمی ایک بڑھی عورت سے سوال کرتا ہے جو چرخہ کات رہی تھی کہ بڑھی عورت تو جو کہتی ہے خدا ہے خدا ہے وہ آنکھوں سے دنظر نہیں آتا نہ تو نے دیکھا ہے نہ میں نے کوئی بتا کہ خدا ہے تو اس کی حسنے کا ثبوت کیا ہے وہ کہنے لگی زبان حال تک میں فلسوہ پڑھیوں بھی نہیں کوئی مکتب فکر میں کہتا ہے داخلہ میں نے لیا نہیں کوئی پرہمری پڑھی بھی نہیں لیکن میرا چرخہ بتاتا ہے کہ خدا ہے اس نے تحجب کے لحظے میں کہا چرخہ کہتے بتاتا ہے کہ خدا ہے کہ لگے چھوٹی سی مشینری ہے ان ہر رک تو او فجت ہر رک جب میں ہاتھ گماتی ہوں تو یہ گھمنے لگ جاتا ہے جب ہاتھ روک لیتی ہوں تو چرخہ رک جاتا ہے تو مجھے یقین ہو گیا اگر چھوٹی سی مشینری بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی تو یہ نظام قدرت بغیر چلانے والے کے کیسے چل رہا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آدمی اور بڑھیا عورت کا واقعہ گوش گزار ہوا تو پیغمبر اکرم نے خوش ہو کے فرمایا علیکم بدین العجائز ہو میرا قلمہ پڑھنے والو اس بڑھی عورت والا دین حاصل کرو کہ جو عقیدہ رکھا جائے وہ دلیل و برحان کے ساتھ رکھا جائے تاکہ یقین کی منزل پر آدمی فائد ہو جائے اور دوسروں کو بھی یقین دلا سکے اگرچہ وہ دلیل شرقے کی کی ہو نہ ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ خدا ہے بندہ پوچھے ثبوت کیا ہے تو کہے اس ساتھ جی نے کہا تھا کہ اللہ ہے پیغمبر اکرم نبی ہیں بندہ پوچھے دلیل کیا ہے ان کی نبوت کی تو کہے بچہ کہے کہ میرے بابے نے کہا تھا کہ نبی ہیں ایک آدمی علی و علی اللہ پڑھے کہ وہ پوچھے کوئی اس کے کہ علی و علی کی ولایت کا ثبوت کیا ہے تو کہہ دے میرے دوست نے مجھے بتایا تھا کہ مولا علی و علی ہیں یہ تقلید نہیں چلتی تحقیق چلتی ہے اللہ کو اللہ مانا جائے تو دلیل و برحان کے ساتھ نبی کو نبی مانا جائے تو دلیل و برحان کے ساتھ اما اور علی کو اللہ کا ولی مانا جائے پیغمبر اکرم کا بلا فصل مسیح مانا جائے تو قرآن اور پیغمبر کے فرمان کے ساتھ سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر حضرت امام جعفر سادق علیہ السلام کے دور میں ملہدوں کا بڑا زور تھا امام سے آتے تھے مناظرے کرتے تھے ہر کے جاتے تھے کلمہ پڑھ کے جاتے تھے کوئی انکار کر کے جاتے تھے ہمیں آلی مقام سے سوال کیا وہ اللہ جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا جس کی آواز ہم کانوں سے سن نہیں سکتے جس کو ہاتھوں سے چھو نہیں سکتے جس کو زبان سے زیکہ چک نہیں سکتے جس کی ناک سے خوشبو سونگ نہیں سکتے جو ہمارے آواز خمسہ میں نہیں آتا اس خدا کو کیسے مانے کہ خدا ہے امام نے فرمایا تو اگر ایک لگوزک سہارا سے گزر رہا ہو یعنی کوئی آدمی ہو نہ آدم ذات نہ کوئی آدمی رہتے ہو نہ کوئی آدم ذات تو وہاں دیکھے کہ مکان بڑا مضبوط بنا ہوا ہے تو مکان کو دیکھ کر تو یہ یقین نہیں ہو جاتا کہ کسی بنانے والے نے کبھی بنایا ہے کہنے لگے ہاں مولا فرمایا تو نے بانی کو بناتے ہوئے دیکھا ہے کہنے لگے نہیں امام نے فرمایا تو نے اپنے ہوا سے خمسہ سے اس کو اینڈ پہ اینڈ رکھتے ہوئے دیکھا ہے مشہدہ کیا ہے اس نے کہا نہیں فرمایا جب تو چھوٹا سا مکان دے کر اس کے بنانے والے کا یقین کر لیتا ہے اس نے بڑی زمین کا فرش اس نے بڑے آسمان کا شامیانہ اس نے بڑے ستاروں کے کم کمیں اس نے بڑے جو ہے سورہ جو چاند کی کندیلیں اس نے بڑا لظام کائنات دیکھ کر تجھے پتہ نہیں چلتا یہ کائنات کا فرش بھی کائنات کے خالق نے بچھایا ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تو فرمایا اللہ کا وجود ہمارے دلیلوں کا محتاج نہیں ہے ہر چیز اللہ کی محتاج ہے اللہ کسی دلیل کا بھی محتاج نہیں ہے حضرت امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں ما الہی مطاقب تا 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 جائلت دلیل اے پروردگار تو غائب کب تا تا کہ تجھے دلیلوں سے تلاش کیا جائے آمیت این لا تراغ وہ آنکھ اندھی ہو جائے امام حسین بدعا دے رہے ہیں وہ آنکھ اندھی ہو جائے جو کائنات کی ہر شے میں تیری قدرت کا جلمہ نہیں دیکھ سکتی کائنات کی کون سی شے ہے جو تیری قدرت کی نشانی نہیں ہے تیری قدرت کا اثر نہیں ہے تیرے قدرت کا شاہکار نہیں ہے لہذا کائنات کی ہر شے بتاتی ہے کہ کائنات کا کوئی خالق ہے آدم سے لے کر اس سبل مریم تک ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آئے ہر دور کے منکروں نے جب ان سے ثبوت مانگا کہ خدا کی حصے کا کوئی ثبوت دو تو انہوں نے جواب دیا جو قرآن نے نقل کیا ہے اَفِ اللَّهِ شَكُن فَاتِرِ سَمَا وَاتِبَ الْحَرْضِ بَلَا اُسْ اللَّهِ کے وجود میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے جس نے کہیں آسمان کا شامیانہ لگا دیا کہیں لاکھوں میلوں تک پہلا ہوا زمین کا فرج بچھا دیا سلوات پڑو محمد و آلِ محمد تو پتہ چلا کہ یہ کہنا کہ خدا کوئی نہیں ہے اس بنا پر کہ چلا نظر نہیں آتا بعض کتابوں میں ایک لطیفہ لکھائے علمی لطیفہ ایک کالج کا پروفیسر خدا کا منکر تھا وہ لڑکوں کو لیکچر دے رہا تھا اور کہیں لگے خدا کوئی موجود نہیں ہے کیوں کہ اللہ نظر نہیں آتا ہوتا تو نظر بھی آتا آپ لے دیکھے تو بتاؤ زیادہ نظر نہیں آتا لہذا خدا موجود نہیں ہے تو ایک لڑکا جو ذرا تیز ضرار تھا اس نے گساخی کرتے ہوئے کہا اوہ پاگل یہاں سے کالج سے نکل جاؤ استاد نے جب مرد با جب شگرد کی زبان سے سنا کہ اوہ پاگل یہاں سے نکل جاؤ کہنے لگے تو مجھے پاگل کہتا ہے میں تو اتنا بڑا اکل مند ہوں اتنا بڑا خیرد مند ہوں اس لی میرے پاس لگ ریاں ہیں بلکے نے بلا دھدرہ کہا اگر تو اکل مند ہے تو اپنی اکل دکھا کہ وہ کہاں ہے استاد نے بغلے شامپی سے کہیں لگے اکل وہ شائع ہے جو آثار سے پسا چلتے کہ اکل موجود ہے پر اکل آنکھوں سے نظر نہیں آتی کہیں لگے وہ لڑکے نے کہا ابھی تو کہہ رہتے جو چیز نظر نہ آئے اس کا وجود نہیں ہوتا تو تم نے اقرار کر لیا کہ اللہ کے مقلوقات میں کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جو ہیں تو موجود پر نظر نہیں آتی تو اگر خالق نظر نہ آئے تو تم کیسے کہتے ہوگے خدا نہیں ہے سلوات پڑھو محمد و آل محمد اب دوسرا مسئلہ جو زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ خدا یہ کائنات کا خالق جو مالک پالک ایک ہے یا چند خدا ہیں جنہیں مل جل کے یہ کائنات بنائی ہے جسرا ہماری انجومن نے مل جل کر کوئی کام کرتی ہیں تو آیا دیکھنا یہ ہے کہ خدا ایک ہے یا خدا کے کوئی شریک بھی ہیں سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر اسلام کا طرح امتیاد یہ ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ ایک تھا ایک ہے اور عبدالعباد تک ایک رہے گا نہ اس کی ذات میں کوئی شریک نہ اس کے صفات میں کوئی شریک نہ اس کے کاموں میں افعال میں کوئی شریک نہ اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک یہ چار اناثروں تو بنتا ہے مسلمان تو میرے دوستو اس کے ثبوت کیا ہیں تو میں عرض کروں گا جناب پہلے تو قرآن پڑھو وہ سورت جس کا سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے سورہ قول اللہ بھی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں سہتر فر کے متفق ہیں کہ کفار نے مشرقین نے یہود و نصارہ نے پیغمبر اکرام کے پاس وقت بھیجے کہ آپ ہمیں سب کو مشرق کہتے ہو اور اپنی اللہ کی توحید کا پرچار کرتے ہو ہمارے خداوں کا نصب نامت و معلوم ہے آپ اپنے رب کا کوئی نصب نامہ بیان کریں کہ آپ اس خدا کے دائی ہیں وہ خدا کیسا ہے سہتر فر کے متفق ہیں کہ خالق اکبر نے ان لوگوں کے تقاضوں سے متاثر ہو کر یہ سورت نازل فرمائی اس میں خالق کے قینات نے اپنا تعارف اپنے لفظوں میں کرایا ہے اور پہلا جملہ یہ ہے قُل ہو اللہ ہو آہد میرا حبیب ان سے کہہ دو کہ میرا پروردگار ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے جناب امیر المومنین لنگر آسمان الزمین نیج البلاغہ کے قوسیت نامے میں جو امام نے اپنی زہری حیات کے اندر امام حسن محضبہ کو فرمائی تھی زہری مخاطب ان کے امام حسن ہیں لیکن بباطن تمام شیعان حیدر قرار کو خدا بھائے فرمائے یا بنیہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کے شریک ہیں لو کانل رب کا لشیق میرا بیٹا میری آنکھوں کی نور میری آنکھوں کی تھنڈک بیٹا اگر تیرے رب کا کوئی شریک ہوتا تو ایک خدا نے تو ایک لاکھ چوبیس آزار نبی بھیجے تو اس کا شریک بھی تو کوئی ایک نبی بھیجا تیرے رب نے ہر نبی کو اس نے وسیع عطا فرمائے تیرے رب کا کوئی شریک ہوتا تو وہ بھی کسی کو نبی بناتا کسی کو وسیع بناتا اس کا بھی کئنات میں کوئی نام و نشان ہوتا لیکن ایک خدا نے یہ سارا آسمان بنایا زمین بنائی اس کی قدرت کے آثار سے دنیا چھلک رہی ہے اگر اس کا کوئی شریک ہوتا تو وہ بھی کوئی شریک بناتا وہ بھی نظر آتی لیکن تیرے رب تیرے شریک کا نہ کوئی نبی بھیجنا نہ کوئی وسیع بنانا نہ کوئی شریک پیدا کرنا یہ دریل ہے کہ تیرے پروردگار کا کوئی شریک نہیں ہے پھر خالقِ قینات قرآن میں فرماتا ہے وَمَارْ سَلَّا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا آنَا فَابُدُونَ اے میرے حبیب میں نے آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے جتنے رسول بھیجے ہر نبی کے دور میں میں نے اس کو وئی کی کہ میرے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے اگر عبادت کرنا چاہتے ہو تو صرف میری ذاتِ ذل جلال کی کرو کہ میرا کوئی شریک نہیں ہے سلوات پڑھو اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جیسا کہ شیخ صدوق نے کتاب و توحید میں علامہ مرسی نے بیارون انوار میں اور باقی علماء ابرار نے اپنی اپنے کتابوں میں یہ حدیث درج کی ہے فرماتے ہیں اول دین معرفت الجبار دین اسلام کے سنگ بلیاد کا نام ہے معرفت پروردگار اگر خدا کی معرفت ہے تو پھر نبی کی بھی ہے علی ولی کی بھی ہے نماز روزے کی بھی ہے پورے دین کی معرفت ہے لیکن اگر خدا کی معرفت نہیں تو پھر نہ نبی کی معرفت ہو سکتی ہے نہ ان کے وسیع کی معرفت ہو سکتی ہے نہ کسی کے ادا کی نماز پڑھی جا سکتی ہے نہ کسی کی عبادت کی جا سکتی ہے اول دین معرفت الجبار نیجل بلاغہ اس کو پڑھ کے دنیا نے توحید کے باریکیاں سمجھیں علامہ علی ناکی نے مفضی جعفر حسین نے جو نیجل بلاغہ کا تریمہ کیا ہے اس کا مقدمہ علامہ سید علی ناکی صاحب قبلہ مرہوم نے لکھا اللہ دونوں کو کروٹ کروٹ جنت الفردہ اس عطا فرمائے اس میں لکھتے ہیں کہ جب نیجل بلاغہ مولا امیر کے ختموں کا مجموعہ علماء عذر کے پاس پہنچا عذر شریف عالم اسلام کا سب سے بڑا مرکز ہے یہ سرہ ہمارا نجا فشرف جو اس کے بعد قوم ہمارا مرکز ہے عالم اسلام کا مرکز نوائے عذر شریف مصر میں ہے تو مصر کے علماء نے جب مولا علی کے خطبے پڑے تو بجگ زبان ہو کر کہنے لگے لولا خطب علی ابن عبی طالب کرم اللہ تعالی ویہو لما عرف المسلمون التوحید اگر حیدر قرار کے یہ مثالی خطبے نہ ہوتے تو عالم اسلام کو کون بتاتا کہ شانِ کدریا کیا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد محمد مولا علی کے خطبوں نے لوگوں کو بتایا کہ مقامِ کبریا کیا ہے اور پھر وہی علامہ لکھتے ہیں کہ جب صحیفِ کاملہ صحیفِ سجادیہ اکلیمِ امامت کے چوتھے تاجدار رہزرت زین العابدین سید ساجدین کمرو لیلت المتحجدین کی دعاوں کا مجموعہ علماءِ ازر کی نظروں سے گزرا تو اس کا متعلق کرنے کے بعد علماءِ ازر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ لولا عدیتو علی بن الحسین زین العابدین لم یارف المسلمون قیفیت المناجاتِ ماللہ اگر اکلیمِ امامت کے چوتھے تاجدار حضرتِ امامِ زین العابدین کی دعاوں کا مجموعہ نہ ہوتا تو مسلمانوں کو کون بتاتا کہ خالقِ اکبر کی بارگاہ میں عرض و نیاز کرنے کا طریقہ کیا ہے توحید کی باریکیاں سکھائیں تو نحج البزاق کے خطبوں نے اللہ سے سوال کرنے کا طریقہ بتایا طریقہ بتایا تو زین العابدین کی مقدد دعاوں نے تو لہٰذا آج ان کے انقلاب ہے زمانِ قام کہ آج ان کے نام لیماؤں کو کہیں مشرق کہا جائے کہیں کافر کہا جائے میں صرف اتنارز کروں گا کسی کے بارے میں کوئی سقیل لفظ نہ کہنے کا مجاز نہیں اگر حیدرِ قرار کوئی امامِ اولین ماننے والے پیغمبرِ اکرم کو خاتم الانبیاء جانے والے اللہ کو بے مثل و بے مثال صفات و ذات میں واحد و یقصہ مانے والے اللہ کو عادل مانے والے قیامت کو برحق جانے والے واجبات کو ادا کرنے والے محرماتِ دامن کو بچانے والے شریعتِ اسلامیہ پہ چلنے والے اگر شیعانِ حیدرِ قرار مسلمان نہیں ہیں تو اتنا عرض کروں گا پھر اس آسمان کے لیچے اس زمین کے فرش کی اوپر کوئی بھی مسلمان نہیں ہے یا مان کے لیچے اس زمین کے فرش کی اوپر کوئی بھی مسلمان نہیں ہے یا عائلی یا عائلی تو ہر کال میرے دوستو عزیزو یہ توحید جو ہے توحیدِ ذاتی بھی ہے توحیدِ صفاتی بھی ہے توحیدِ افعالی بھی ہے توحیدِ عبادتی بھی ہے اب وقت کے دامن میں مجیش نحیم اتنا قرض کروں گا یہ چار قسموں کو نام تو میں نے بتا دیا لیکن تھوڑی سی تفصیل کل موضوع جو ہے وہ نبوت ہوگا اس سے پہلے ان چار قسموں کی تھوڑی سی بزاد کر لی جائے گی کہ توحیدِ ذاتی کا مطلب کیا ہے توحیدِ صفاتی کا مطلب کیا ہے اور اگر چاہوں تو تاکہ آج ہی ختم ہو جائے مختصر لفظوں میں خلاصے کا خلاصہ بلکہ خلاصے کے خلاصے کا خلاصہ کروں گا کہ اللہ کی ذات ہے واجب الوجود وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا اس کے لیے موت و بجائے خود نید نہیں ہے نید کیا آج اس کے لیے اونگنا بھی نہیں ہے لہذا ہم ہیں ممکن الوجود ہمارا وجود اپنا نہیں اللہ کا عطا کردہ ہے جب وجود اتا کرتا ہے زندہ ہوتے ہیں جب وجود واپس لے لے گا تو ہم مردہ بن جائیں گے لیکن اللہ کے لیے فنا نہیں ہے کلو من علیہ افان ویب کا وج ہو رب کا ذل جلال والے کرام ہمارے اتنے صفات ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ ہمارے اندر طاقت ہے ہمارے اندر کھانے پینے کی قوت ہے چلنے پھیرنے کی طاقت ہے ہمارے پاس آقل ہے علم ہے دانش ہے ہونر ہے جو کچھ ہے اللہ کا عطا کردہ ہے لیکن اللہ کے صفات اس کا علم اس کی قدرت اس کی آیات اپنی ذاتی ہیں کسی اور اللہ نے اس کو عطا نہیں کی وہ ذات میں بھی واحدہ ہے وہ واجب الوجود اور اپنے صفات میں بھی واحدہ ہے اس کے صفات ان کے این ذات ہیں کسی اور نے عطا نہیں کیے البتہ مشکل جو معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے کاموں میں کوئی شریک نہیں اب دیکھنا یہ ہے اللہ کے کام کیا ہیں یہ ان میں کوئی کوئی شریک نہیں ہے اس کے لیے میں دعوت فکر دوں گا پڑھے لکھے لوگوں کو کہ پارہ نمبر ایکیس کھول کے سامنے رکھیں سورہ روم کا ساتھمہ رکوب سامنے رکھیں اور باقی قرآن کو جھوڑ کر ایک آیت ہی پڑھ لیں اس کے ترجمے کے ساتھ پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے کام کون سے ہیں جن میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ وہی تو ہے جس نے تمہیں پہلے خلط وجود عطا کی تمہیں پیدا کیا پیدا کرنے کے بعد تمہاری روزی کا انتظام کیا پھر توسرا سکام اس کا یہ ہے کہ تمہیں زندگی عطا فرمائی پھر تمہیں موت دے گا جب زندگی کے دن ختم ہو جائیں گے پھر میدانِ حشر میں زندہ کر کے لاکھوں سالوں کے مردوں کو دوبارہ حیاتِ نو عطا کر کے زندہ کرے گا پھر حساب ہو کتاب لے گا پھر فرماتے ہیں یہوں میرے شریک بنانے والو کوئی ہے میرا ایسا شریک جو میرے والے یہ کام کر سکے للکار کے فرماتے سبحانہو اللہ پاک ہے شریکوں سے و تعالی اما یشرکون اور اس سے بلند و بالا ہے جو مشرک اس کے بارے میں کہا کرتے ہیں یعنی اللہ کے کام یہ ہیں وہ پیدا کرتا ہے وہ رزق دیتا ہے وہ موت دیتا ہے وہ حیات دیتا ہے قیامت کو لاکھوں سالوں کے مردوں کو زندہ کر کے میدانِ حشر میں لائے گا پھر محاصوہ فرمائے گا تاس ہونے والوں کو جنت کا فردوت کا پٹ آتا فرمائے گا اور فیل ہونے والوں کو جہنمِ جونکے گا یہ اللہ کے کام ہیں یہ ان میں اس کا کوئی شریک نہیں ہم محمد و آلِ محمد کو ان کاموں میں اللہ کا بصیلہ مانتے ہیں اللہ کا شریک نہیں مانتے لہذا اللہ سے مانگتے ہیں واسطہ ان کا دیتے ہیں یہ ان سے کہتے ہیں اللہ سے ہمارا کام کرا دو اولاد لے دو اولاد جہداد لے دو ہمارے سیعت بیمار کی سیعت اللہ سے دلواؤ ہمارے کام کراو یا اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ہم جیسے بھی گناہگار ہیں بدکار ہیں لیکن نام لے بے تو تیرے مصطفیٰ کے ہیں یا اللہ جیسے بھی خطاکار ہیں گناہگار ہیں نام لے بے تو ہیدارے قرار کے ہیں ان کا صدقہ ہم پر رہے ہیں فرما دے ان کا محبہ ہمیں اولاد بھی دے دے جہداد بھی دے دے بیماروں کو صیحت بھی دے دے قیدیوں کو رہائی بھی دے دے واسطہ ان کا دیتے ہیں سوال خدا سے کرتے ہیں یہ توحید افعالی اور آخری بات ہے توحید عبادتی کہ ہر قسم کی عبادت اللہ کے ساتھ مقصوص ہے کیونکہ لا معبود الاہو کائنات میں لائے کے عبادت صرف اللہ ہے جس کی عبادت نبی بھی کرتے تھے ولی بھی کرتے تھے امام بھی کرتے تھے ہم تو ستارہ رکعت نہیں پڑھ سکتے ہیدارے قرار تو للاوہ نماز باجبی کے نوافل الگ پڑھتے تھے نماز تحجید الگ پڑھتے تھے اور ایک ہزار رکعت نوافل یومیہ الگ پڑھتے تھے اور پھر بھی کہتے تھے ماہ آبدنا کاکہ عبادت اے علی کے معبود جو تیری عبادت کا حق تھا میں ابھی ادا نہیں کرتا سلوات پڑھو محمد و آل محمد پار اللہ اکبر یا رسول اللہ یا عین جندہ بات مردہ بات اللہم صلی علی محمد محمد صفات ثبوتی ابھی ہیں اللہ ہر تمال کی صفت سے متصف ہے اللہ ہر صفت رضی اللہ سے مبرہ و مبرہ ہے منظر و مبرہ ہے اتنا توحید کے بارے میں ایک میلس میں اس سے زیادہ آدمی بیان نہیں کر سکتا اسی کو پھیلائے جاتا ہی نہیں مطالب کو تو اشرا بن سکتا تھا لیکن میں نے ایک گھنٹے کے اندر اندر بحمد اللہ توحید کا سارا مختصر بیان کر دیا ہے لہٰذا میں یہ عرض کروں کہ کربلا کے واقعے سے پہلے جیسا جمعہ جناب سعیدہ کا مجزم صاحب اجمالاں کل پڑا تھا حیدر قرار کی شہادت کو بھی امام حسین کی شہادت میں بڑا داخل ہے پیغمبر اکرم کے بعد اگر آل محمد کی نظر امام میں کوئی وقت ہوتی کوئی اعترام ہوتا تو پیغمبر اکرم کے بعد ان کے وسیع حیدر قرار کو حالت روزہ میں حالت نماز میں شہید نہ کیا جاتا اسلام کا سب سے بڑا جرنیل اسلام کا فاتح آزم پیغمبر اکرم کا بھائی پیغمبر اکرم کا بھائی دامات حسن حسین کا والد بزرگوار ابو الاحمد الاتحار خاتون کیامد کا شہر نامدار ان کو اللہ کے گھر میں حالت نماز و روزہ میں پناہ نہ بل سکی مولا جب نماز صبح کی پہلی رکعت کے سجدہ میں جاتے ہیں تو شقی عزلی عبد الرحمان ابن مرجم مرادی ملون ایک ایسی تلوار کا وار کرتا ہے جو اس لئے ایک ہزار دیرم میں خریدی تھی پھر ایک ہزار دیرم کی زہر خریدی تھی اس زہر میں اس تلوار کو بجھایا تھا مولا کے سر اقدس پہ لگی سر اقدس کے دو ٹکڑے ہو گئے پہلا جملہ جو عیدر قرار کی زبان اکثر جبان سے لگلا وہ یہ تھا کہ بسم اللہ و باللہ وعلا ملت رسول اللہ دوسرا جملہ جو حسرین کے باپے کی زبان سے لگلا اور فضائے بسید میں گونیا وہ یہ تھا کہ فضو بے رب القعبہ مجھے قعبہ کے رب کی قسم اہلی آج اب درینہ مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے میں شہادت کو جونسا تھا میدانوں میں ویرانوں میں لیکن آج اللہ کے گھر میں ملقات ہو گئی شہادتوں کو جب پتا چلا مومنین کو پتا چلا تو دوڑتے ہوئے آئے چادر بچھائی ایک طرف سے امام حسن نے پکڑی دوسری طرف سے امام حسین نے اور جناب عباس بھی ساتھ شامل ہو گئے جب اس حالت میں مولا کائنات کو زخمی حالت میں بیت و شراب میں لائے گیا تو علامہ بیرسی کہتے ہیں کہ اس چادر کے نیچے سے خون جاری تھا دعا کرو کسی عظیم باب کی عظیم بیٹیاں اپنے باپ کے سحالت میں نہ دیکھیں جب شہزابیوں کی نظریں اپنے زخمی بابے پہ پڑی تو علامہ بیرسی نے جلالویون میں لکھائے کہ بیمیاں اتنا بولند آواز میں رونے لگیں کہ آسمان کے فرشتے بھی رونے لگ گئے جناب امیر نے آنکھیں کھولی فرمائے حسن بیٹا دروازے پہ چلے جاؤ دروازے پہ میرے حساب کھڑے ہیں ان سے کہو علی کہتے ہیں کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ علماء نے حیران ہوگا لکھا ہے کہ مولا نے حکم کیوں دیا مولا ایسا غیور تھے وہ دیکھ رہے تھے میری بیٹیاں بلند آواز میں رو رہی ہیں میرے حساب دروازے پر کھڑے ہو کر سون رہے ہیں تو مولا کی غیرت برداش نہ کر تک کہ میری شہزادیوں کے رونے کی آواز میرے صحابیوں کے کانوں میں پڑے میں کہتا ہوں مولا شہید رائے خدا زندہ ہوتے ہیں اس وقت جنت میں آپ کی کیا حالت ہوئی ہوئی جب کوفے کا یہی دربار ہوگا اس میں ابن زیاد بدنیاد بیٹھا ہوگا تیری شہزادیوں کے سر پر کوئی چادر نہیں ہوگی اور آواز سے دربار بھرا ہوا ہوگا اور ظالم پوچھے گا من حاضی یہ بی بی کون اور وہ بی بی کون اور درباری بتا رہے ہوں گی آزئی زینبو و دل کا امہ کلسوم یہ علی کی بڑی شہزادی زینب آلیہ ہے اور وہ ان کی چھوٹی صحاب زادی جنابی امہ کلسوم اے کاش کوفہ برباد ہو جاتا لوگ گندے ہو جاتے قیامت کا زلزلہ آ جاتا کوفہ بیران ہو جاتا لیکن علی بلی کی بیٹیوں کا یہ منظر دنیا والے نہ دیکھتے علی لانت اللہ علی القوم الظالمین و سیعلم اللہ زینا ظالمو ای منقلبین قلبون و آخر دعوانان الحمدللہ رب العظیم کل چن پہ ہے اداسی جنگل بسا ہوا ماشاءاللہ ویران ہے مدینہ آبا ماشاءاللہ ویران ہے مدینہ آبا آبا ہر بلا ہے اسگر کی لاش ہے یہ امہ رباب دیکھو اسگر کی لاش ہے یہ امہ رباب دیکھو اسلام کو جگا کر معصوم سو گیا ہے اسلام کو جگا کر نازوں میں سو گیا ماشاءاللہ ویران ہے مدینہ آباد کربلا ہے ویران ہے مدینہ آباد کربلا ہے فریاد کر رہی ہے کس درد سے سکینہ فریاد کر رہی ہے کس درد سے سکینہ آباس نامور کا ناشاں کھڑپ رہا ہے آباس نامور کا ناشاں کھڑپ رہا ہے ماشاءاللہ ویران ہے مدینہ آباد کربلا ہے